پروفٹ کالکلیشن کے لیے آپ کو ایک اور اپشن آپ کے پاس ایمازون ایف بی ای ریونیو کالکلیٹر جس کنٹری میں وہ کنٹری یو ایس سے میں نے ہیلیم ٹین والا جو ہے پروفٹ کالکلیشن کروایا تھا آپ لوگ کو ویڈیو میں تو اس کو ایوائیڈ کیجئے گا ٹھیک ہے طریقہ کار وہی ہے لیکن آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ایوائیڈ کرنا ہے یہ رہا ایف بی ریونیو کالکلیٹر ایمازون سیلر سنٹرل اس پہ ہم کلک کریں گے اور کنٹینیو ایزا گیسٹ ہیلیم ٹین سے میں نے اس لیے بنا کیا ہے کیونکہ ہم نے ہیلیم ٹین سے پروفٹ کالکلیشن کیا تھا تو وہاں پر جو ایف بی اے کاؤسٹ آ رہی ہے اور ایمازون کے اس سائٹ پہ جو ایف بی اے کاؤسٹ آ رہی ہے دونوں میں ڈیفرنس ہے اس طرح سے گربل ہو سکتی ہے بہت زیادہ آوائیڈ کریں ہیلیم ٹین کے پروفٹ کالکلیشن کو یوز کرنے تھا تھرڈ پارٹی یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ایمازون کا خود سامان موجود ہے تو اب کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے اپنے پرائیمری پروڈکٹ جو کہ آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس کو کیا کریں گے آپ میں ایسے کوئی بھی ڈھولے رہا ہوں اس کو کوپی کریں ایسن کو اور ادھر آ کے اس کو کیا کریں پیسٹ کر دیں سرچ کریں سرچ کرنے پہ یہ کیا کرے گا ایمازون سے ڈیٹیلز لاکھے آپ کو دے دے گئی اس کے بعد یہاں پہ دو طرح کے کیلکیویٹر ہے ایک ایف بی اے اور ایک ایف بی ایم ایف بی اے دیکھیں تو یہاں پہ کتنے کا بکھ رہا ہے بھائی یہ سترہ آٹھ کا آپ کبھی بھی پرائیمری پروڈکٹ کے برابر اپنا پرائیس نہیں رکھیں گے بلکہ ایک ڈالر کام رکھ لیں اب یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ایمازون کی جو ریفرل فیس ہے وہ جو اتنی ہے کتنی ہے ایف بی اے کتنی ہے بھائی چھے ساٹھ سٹوریج کاسٹ سولہ اکٹوبر ڈیسمبر چلنا ہے اس وقت کتنا ہو گیا تو یہ جو آخر کے تین مہینے کورٹر فور جو ہے وہ اس میں چارجز کیا ہو جائیں گے فورٹی فور لیکن ہم نے کیا کرنا ہے پوائنٹ ون سکس پہ کام کرنا ہے سکسین سینڈ کے اوپر ایک یونٹ کا ہم نے پروفٹ معلوم کرنا ہے تو اس کو ایک رہنے دیجئے گا اس کے بعد ہم نے وہ پروفٹ کتنے کی پڑھا ہی تھی چار ڈالر کی میں نے کہا تھا دو ڈالر پہ کیا ڈال دے شپنٹ ڈال دے کتنے ہو گئے چھے ڈالر سپلائر ہو سکتا ہے آپ کو پرائز دے چھے ڈالر ڈی ڈی پی تو آپ یہاں پہ ڈائرک چھے ڈال دے دو رو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا میں نے چھے ڈالر ڈالا تو نیچے یہاں پہ کیا ہو گیا سولہ ڈالر کا تو مجھے یہ کاؤس پر یونٹ پڑھا ہے مجھے اسے کہتے ہیں بریک ایون پرائز کیا کہتے ہیں بھائی بریک ایون پرائز یہ مجھے سولہ سولہ کا پڑھ رہا ہے تو میں کیسے بیچوں گا اس کو بھائی آگے بات سمجھو ایسے یہ اگر میں تین اور دو پانچ اس کو کہ میں پانچ کروں تب بھی فائدہ نہیں پروفٹ نہیں ملے گا آپ کو پروفٹ مارجن چاہیے پچیس پرسنٹ اس لیے میں نے کہا تھا جہاں پہ چاریز ہوں گی وہاں پہ کیا ہوگا ہنگامہ سورسنگ آپ کے لئے عذاب بن جائے گا آپ کو سب کچھ دیکھ رہا ہوگا بہت ہائی ڈیمانڈ ہائی ریونیو کمپیٹیشن تو کمپیٹیشن کھائے گا ہو رہا ہے بھائی چوپر تو سب ہی بیچ رہے ہیں اس کا مطلب وہاں پہ پر پرائز کمپیٹیشن بھی کھیج کے ہوگا اسی لیے ہمیں کمپیٹنگ پروڈیکٹ سے وہ کم ہونے چاہیے کمپیٹیشن کم ہونا چاہیے بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ منا گزیں اتنے ہی گزیں کہ آپ اس میں اس کے ساتھ گرو کر سکے اگر وہ گروئنگ پروڈیکٹ ہے اس کے ساتھ آپ گرو کر سکے اور مچیور پروڈیکٹ کے پر جانے کا فائدہ نہیں ہے وہاں پر مارا ماری دھنگا موشتی ہے تو اس لیے آپ اس کو ایوائیڈ کیجئے گا تو یہ آپ کا پروفٹ کالکلیشن ایف بی اے ہے اور یہ ایف بی ایم مطلب فلفلمنٹ بائی مرشنڈ تو دیکھیں یہاں پہ کوئی چیز نہیں لکھی ہو یہاں پہ ایف بی کے نام سے ریفرن فیس تو دینی پڑے گی آپ کو ٹرافک چارجز پورٹل چارجز وہ پندرہ پرشن لیتے ہیں فلفلمنٹ کاؤسٹ ہو سکتا ہے کہ آپ باہر کسی سے کروا رہے ہو یا پاکستان سے پینٹنگ پوسٹ کر رہے ہو آپ تو ڈی ایچ ایل والا جو پیسی کی کاؤسٹ لگی گی وہ یہاں پہ ڈالیں گے آپ جو بھی خرچ آئے گا وہ یہاں پہ ڈالیں گے اس سے پتا چلے گا آپ کو کہ آپ کو کتنا فائدہ ہے یا نہیں تو یہ آپ کا ایف بی ایم کاؤسٹ ہے اور یہ جب پروفٹ مارجن آپ کا یہاں پر آئے گا یہ کہلاتا ہے گراس مارجن یہ نیٹ بتا رہا ہے آپ کو یہ نیٹ نہیں ہے کیا ہے گراس ہے اس میں ابھی بہت سارے خرچے اور جاتے ہیں وی اے کے چارجز جائیں گے پی پی سی جائیں گے منتھلی سٹور چارجز جائیں گے بہت سارے چیزیں جاتی ہے آپ لوگوں کو میں نے ایک ویڈیو دی تھی دیکھنے کے لیے شاید آپ لوگوں کو موقع نہیں ملا ہوگا مسروفیت کیوں سے ورچسپ کے پر بھی میں نے بھیجا تھا جس میں ایک ڈی آئی وائی ٹول تھا یاد ہے how to present your product to client کیا موں کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی یاد نہیں ہے گیا کیا ورچسپ community کے اندر آپ لوگ موجود نہیں تو پھر کیوں چہرہ کیوں دیکھ رہے ہیں یہ نہیں بھیجا تھا میں نے آواز نہیں آ رہی ہوں تو بھائی میں کسی کنانا خاصا کبرستان میں تھوڑی ہوں نا ریسپونس صحیح مجھے مناورت ہو رہا پہلے کہہ چکا ہوں تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ اور چیزیں مرنگی دیکھنے کو جو کہ میں کلاس میں نہیں کروا رہا وہ پراویٹ لیویل بوٹکیم کیلئے ہوتا ہے وہ بجٹنگ ہوتا ہے ڈیٹیل فائننس بجٹنگ ہوتی ہے وہ ہر ایک چیز کو بریک کر کے ہر ایک چیز کی کاؤس کو ڈالنے کے بعد آپ کو اوور آل بزنس ایکسپوجر ملتا ہے کہ پہلے سائیکل میں دوسرے سائیکل میں تیسرے سائیکل میں پروفٹ مارجن کس طرح سے آپ کو ملے گا تو اس کو اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے کیا ہے اور وہ شیٹ میں پروائیڈ کر سکتا ہوں کوئی شیو نہیں ہے آپ لوگوں کو کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے